اسلام علیکم میں ہوں عبید الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل تابیز 786 دو لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے دو لوگوں کو آپس میں جدہ کرنے کے لیے یہ عمل بہت ہی کامیاب عمل ہے جدائی کا یہ تابیز دو لوگوں کو الگ کرنے کا نقش ہے آپس میں لڑانے کا بہت ہی پیارا عمل ہے پیارا یہ اس لیے ہے کہ اس طریقے کے بہت سے مسئلے ہو جاتے ہیں کہ کچھ لوگ کسی سے ناجائز محبت کرنے لگتے ہیں لوگ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے اس طریقے کے لوگوں کو آپس میں دوریاں بنانے کے لیے آپس میں لڑانے کے لیے اس طریقے کے عمل کو پیارا عمل ہی کہا جائے گا آج اسی مسئلے پر بات کرنے والا ہوں اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر لازمی کریں اگر آپ کے گھر میں کوئی لڑکا یا لڑکی کسی بری سنگت میں پڑھ کر کسی سے ناجائز محبت کرتے ہوں اور آپ چاہتے ہوں کہ یہ ناجائز محبت نفرت میں بدل جائے یا شوہر کسی گلت سنگت میں ہو یا دوسری عورتوں سے تعلق رکھتا ہو ناجائز تعلق رکھتا ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ یہ تعلق ختم ہو جائے یا بیوی کسی غیر مرد سے کہ عشق میں پڑھ کر آپ کا دھیان نہ رکھتی ہو اور گھر برباد ہو رہا ہو تو آپ کو چاہیے کہ یہ عمل کریں اگر آپ کو لگتا ہو کہ یہ عمل آپ کے کام کا ہے اور اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن پر پیس کر دے جو کی بلکل فری ہے نقش اس طریقے سے بنانا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے گھر کا کوئی شخص کسی بری سنگت میں پڑھ کر جوا شراب عیاشی وغیرہ اور بھی بہت سی گندی حرکتیں کرنے لگا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ گلت سنگت اور برے دوستوں سے جدہ ہو جائے تو یہ عمل آپ کے بہت کام کا ہے نقش آپ کو اس طریقے سے بنانا ہے آپ کو یہ نقش بلیک کلر کے پینسے بنانا ہے اس میں ایک نقش چار کھانے کا یہ والا ہے اور ایک نقش یہ ہے اس میں آپ کو دو نقش اس طریقے سے آپ کو بنا لینے ہیں اب آپ کو پہلا نقش یہ والا بھرنا ہے آپ کو یہاں پر 786 لکھ دینا ہے 786 لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے دیم یہاں پر آپ کو سین لکھ دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر میم لکھ دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر ہے لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے ہے پہلے آپ کو یہاں پر 786 لکھ دینا ہے پھر آپ کو ہے لکھنا ہے ہے لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر سین لکھ دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر ہے لکھ دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر ہے دو چشمی ہے لکھ دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر بھی ہے دو چشمی ہے لکھ دینا ہے پھر یہاں پر آپ کو ہے لکھ دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر سین لکھ دینا ہے پھر یہاں پر آپ کو ہے لکھ دینا ہے اس طریقے سے یہ دونوں نقش آپ کے مکمل ہو جاتے ہیں اب آپ کو پہلے نقش میں ایک شخص کا نام لکھ دینا ہے جس سے آپ کو اپنے گھر والوں کو جدہ کرنا ہے اس کا نام یہاں پر آپ کو لکھ دینا ہے اگر وہ عورت ہے تو بنتے لکھ دے اگر وہ مرد ہے تو بن لکھنے کے بعد اس کی ماں کا نام یہاں پر لکھ دے پھر اس کے بعد آپ اپنے جو گھر کا شخص ہے آپ کے گھر کا جو فرد ہے اس کا نام یہاں پر لکھ دیں یا جسے بھی آپ بری سنگس سے بچانا چاہتے ہیں اس کا نام یہاں پر لکھ دیں اس کے بعد بن یا بنتے لکھنے کے بعد اگر وہ عورت ہے تو بنتے لکھ دیں اگر وہ مرد ہے تو بن لکھنے کے بعد اس کی ماں کا نام یہاں پر لکھ دیں اس طریقے سے یہ نقش آپ کا مکمل ہو جاتا ہے ان نقشوں کو آپ کو بلیک کلر کے پینسے بنانا ہے ان نقشوں کو آپ چاہے جس دن بنائیں اور کسی بھی ٹائم آپ بنا سکتے ہیں آپ یہ نقش کسی بھی دن اور کسی بھی ٹائم بنا سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے کوئی بھی دن اور کوئی بھی ٹائم بنائیں اور اس ٹائم میں یہ نقش تیار کر لیں آپ دونوں نقشوں کو آپس میں جدہ کر دیں جب آپ یہ آپس میں جدہ کر رہے ہو ان نقشوں کو اس ٹائم آپ کے من میں آپ کے خیال میں ان کی جدائی کا خیال آپ کو ہونا چاہیے آپ کو اس طریقے کا خیال ہونا چاہیے کہ نیک رستے کے لیے اللہ کے حکم سے دونوں آپس میں جدہ ہو جائیں نقشوں کو جدہ کرنے کے بعد دونوں تعویزوں کو الگ الگ جمین میں دفن کر دیں انشاءاللہ کچھ وقت میں ہی دونوں آپس میں جدہ ہو جائیں گے 21 دن انتجار کرنے کے بعد بھی اگر کوئی جدہ نہ ہو تو دوبارہ یہی عمل دہرائے یہ عمل سب جائز مقصد کے لیے ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا کی درخواست کے ساتھ